موسیقی 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 اس نے کری ہے نروں نے میں تو اس کو منا کر رہا تھا کہ تو رہنے دے یہ ماننا نہیں لیکن پھر بھی اس اکیلے کا سیوگ سے کام نہیں بنتا جس کے پاس بھی یہ گیا سترہ پنچے ہمارے آج سارے ہیں کہ سارے سر پنچے ہمارے یہاں پہ ہیں میں سارے گاؤں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ یہ اکلاس آپ نے پہلے نہیں کبھی دکھایا آج کے دن دکھایا ہے تو بھائی میرے کو تو بڑی خوشی ہو رہی ہے دھنیواز آپ کا یہ ہے گاؤں کے اندر یاد کرو اخبار بازی ہوا کا ٹیٹنگ اندرچیت سنگھ کے گاؤں کے اندر کوئی کام نہیں ہوا اندرچیت سنگھ ہریانہ کے اندر منتری تھا دھو کام نہیں بنا گئی اندرچیت سنگھ اندر کے اندر بڑ گیا تو کام نہیں ہوا اور گھڑی دکھایا کرتے تھے شمشان کھاٹ کا راستہ دکھایا کرتے تھے کبھی کچھ کبھی کچھ روڈ بھی آج روڈ بھی گندہ گندہ پڑا رہا کرتا تھا تو بھئی میں نے سوچا کہ بھئی اس بار آپ لوگ نے میرے چاہتا سرپنچ بنایا ہے تو کم از کم یہ جو کلنک ہے تو یہ کم از کم تو دو دیا جائے اور ڈاپنٹر بنید مائی ڈال کا سیوگ لیا کچھ میں نے بھارت سرکار کی نیتیوں کا لیا کچھ میں نے اپنی اپنی کوش سے فنٹ سے دیا اور آج کے دن میں سمجھتا ہوں کوئی بھی رامپورا گاؤں کے وشائے کے اندر یہ نہیں کہے گا کہ یہاں پر کام نہیں ہوا ہے پانچ سال کے اندر یا اس کا تو دو سال ہی ہوئے میرے نیڑھ سال ہوئے ڈیڑھ سال کے اندر جو کام کروایا ہے یہاں پہ لوگ نے بنوائی ڈال کا بھی میں دنیار کرتا ہوں انہوں نے اپنی طرف سے بھی پوری مدد کری ہے ساتھیوں گاؤں میرا ایک شہر کی طرح سب برادری یہاں پہ رہتے ہیں سب مذہب یہاں پہ رہتے ہیں کاسمو پولٹن شہر تو کلے جاتے ہیں لیکن اگر ہندوستان کے اندر کوئی کاسمو پولٹن گاؤں ہے تو وہ رامپورا گاؤں ہے اور آپ لوگوں نے اس کو کاسمو پولٹن بنایا ہے میں آپ سے اتنا نویزن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس ٹائم کے اوپر بھی مجھے سوارا جب میں کانگریس کے اندر تھا باٹی جنتہ باٹی میں آیا تو بھی آپ لوگوں نے مجھے سوارا اور تیسری بار آج آپ کے بیچ کے اندر آ کر کے آپ لوگوں کا صحیح چاہ رہا ہوں مجھے مل رہا ہے یہ تو مجھے کو نظر آ رہی ہے اور آپ مجھے اب تک چانتے ہیں کہ میں نے آپ کی دیوی طاقت کو اپنے نجی سوارت کے لیے استعمال نہیں کیا آگے بھی نہیں کروں گا لیکن ساتھ ساتھ وائدہ بھی یہ کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو دو تین سال کے اندر کام کام کے اندر ہوا ہے اس مار بھائیتی جنتہ پارٹی کو جیتے لے دو یہ پچھلے دنوں کے کام کو ہم پیچھے چھوڑ کر کے ایک نیا کیرتی منز اور ہم گھوٹ کس لیے مانگ رہے ہیں کہ ہم نے کام کیا ہے کہ رسرہ رامپور ہمیں نہیں کام کیا کوئی بھی نارنال جائے گا کوئی بھی دلی جائے گا کوئی بھی ایمز کے لیے چکٹسہ کروانے کے لیے جائے گا کوئی بھی سینک سکول کے تبلے بچے کو بھٹی کرانا چاہے گا کوئی بھی ڈیڈیکیٹیڈ ریل فریڈ کوریڈور کے مادیم سے اپنا مال بھیجے کا بمبائی اس کو پتا ہوگا کہ ٹھوٹوال کے اندر ایک نیا رینوے سٹیشن کھل گیا ہے جس کا نام ہے نیو ریوانی رینوے سٹیشن یہ بھارت سرکار نے کام کیے اور اگر بھارت سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہمارا دیش دو ہزار سیمتالیس کے اندر ایک بکسید دیش بن جائے تو بھئی ہمیں اور آپ کو اعتراض ہو سکتا ہے کسی بھرادری کو اعتراض ہو سکتا ہے کسی مذہب کو اعتراض ہو سکتا ہے تو بھئی کوئی بھی جب اعتراض نہیں کرتا کہ ہمارا دیش بکسید ہو تو بھئی بکسید کرانے کا راستہ کیا ہے کہ نرندر بھائی موڈی کو آپ پردان منتری بنائیں اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ اپنے عزیز اندر جیت زنگو رام پریوڑے کو آپ پورے وڈوں سے چکا کے موڈی کے لیے ایک اور وڈ لیار کریں یہ میری آپ سے محفیل ہے اور آج سے دس دن بارہ دن اور رہ گئے ہیں میرے کیان سے جتنی بھی رشتہ داری ہے میرے کیاں تو دور دور آر کے لوگ یہاں پر آ کر کے بس بھی گئے ہیں جہاں سے آپ کی رشتہ داری ہے اور یادہ کے اندر پرپا کر کے کوشش کریں کہ سارے کے سارے جگہ کے اوپر آپ کے رشتہ دار پارٹی جنتہ پارٹی کو اور قبل کے پھول کو اپنا ووٹ دیں میرے گاؤں کے اندر ایک کھٹیوں کا بھی محلہ ہے اور یہاں میں موٹے موٹے دیار پہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو اپنے بنوائی لال کی تو بڑے ہوئی بات میرے گاؤں کا یہاں کا جیسو کی وہاں میں لے ہوا کرتا تھا باور سے ایک زمانے کے اوپر شکونتلا بھی ہوا کرتی تھی یہاں سے جو ایک ہلکہ ہمارا توڑ دیا تو شکونتلا ہمارے گاؤں کی تھی جو بیائی تھی اس لیے کہاں بھی آئی تھی انہوں نے کہاں بھی بیائی تھی جنرے اندر پیپل ان کا بھتیجہ یہاں کھڑا ہوا ہے یہ سارے کے سارے لوگ ہم نے اپنی طرف سے اپنے ساتھی بنانے کی کوشی کری اور آپ نے سیو کیا ان کو بنایا آج ایک چیز کا میں موٹے موٹے طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ چاہتا دیویلپنٹ کا ایجنڈا ہمارے خلاف کوئی بھی کچھ کہنے کو نہیں ہے کوئی بحیث میں ہمارے سے جیت نہیں سکتا لیکن ایک ایجنڈا ایسا انہوں نے سموفہ چھوڑ دیا جس سے لوگوں کو بھرمیت کر دیو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد کے اندر باہت یہ جنتہ پارٹی کو جتا دو گے تو یہ ہمارا سمجدان ہی بدل دے گا باہت یہ جنتہ پارٹی کی منشاہ بتاتے ہی یہ ہے کہ ریزرویشن قتم کر دے گے اور آنے والے سمیہ کے اندر آپ بنا ریزرویشن کے کیسے کہیں پر نوکری پراب کر پاؤ گے یہ شگوفہ جو چھوڑ رہا ہے اس کے اندر میں چھیت کرنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سمجدان کے مطابق چلے گی جو بابا صاحب ہم میٹ کرنے سمجدان بنایا ہے اس کے مطابق چل رہی ہے چلتی آئی ہے آگے بھی چلتی رہے گی اور ہماری ریزرویشن ختم کرنا کی کوئی نیت نہیں ہے اگر ہم ریزرویشن نہیں چاہتے تو مذہب کے نام کے اوپر ریزرویشن نہیں چاہتے مذہب کے نام کے اوپر ہمارا کونسٹیوشن یہ علاو نہیں کرتا کہ ریزرویشن دی جائے اور شریک صرف اسی بات کے اوپر آ پتی ہے لیکن جہاں تک اور ریزرویشن ہے جاری تھی جاری رہے گی آنے والے سمجھ کے لیے آپ کو دوبارہ سوچنے کیا ہوا شکتہ نہیں بات یہ جنتہ پارٹی کو کھلے مند سے اپنا ووٹ لے ہم آپ کا ساتھ دیں گے آخری لائن کے اندر کھڑے والے بندے کا ساتھ دیں گے پرانے والے چوبیس پچیس سال کے بعد ہم اس دیش کو میں رہوں یا نہ رہوں لیکن نروی جیسے نوجوان تو رہیں گے کہ ہمارا دیش وکشن بڑھ کر کے لیے گا آج اس چیز کے لیے آپ لوگوں کا صحیح پر سمجھے نمات رہے ہیں نوجوان یہاں پہ بہت تھے لوگ سبا گھرگامہ کے اندر ساڑھے چار لاکھ ووٹ ایسا ہے جو اٹھارہ سال سے لے کر کہ تیس سال کا ہے پہلی بار وہ اپنا مت کا استعمال کرے گا میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم میری عمر کے ہوگے یاد کرو گے کہ ہم پہلا ووٹ کہاں ڈالا تھا ہم نے بھارت کو نرمان کرنے کے لیے اپنا پہلا ووٹ ڈالا تھا آپ کے ایک بھی ووٹ آیا نہیں جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ ایک ٹیوٹی اور لگانا چاہتا ہوں کہ نوجوان تم تو اپنا ووٹ ڈالو گی ڈالو گے پہلی بار ڈال رہے ہو چاہو ہے ڈالو گے لیکن ایک ورد کا بھی ساتھ ساتھ ووٹ ڈالو گاؤ گے جو وہاں پہ جانے کے لیے اسمرت ہے جو ہمارے ورد کے علاوہ کسی بھی چیز سے پریشان ہے وہ نہیں جانا چاہتا اس کا بھی ووٹ ڈالنا آپ کا ہی فرض ہے ایک نہیں تو دو نہیں تو تین نہیں تو کوشش کرو پانچ پانچ ووٹ ایسی ڈالو آو جو جانے کے لیے مدان کے اندر تر جانے کے لیے اسمرت ہے یہ بھی ڈیوٹی آپ کی میں لگانا چاہتا ہوں اور میں جیسے جو کہہ رہا ہے نرو کہ ہم ہنڈرڈ پرسٹ آج کے دن سارے کٹے ہو رہے ہیں آشرف کے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں راوت لارام کولینی کے بھی اور یہاں پہ آئے ہوئے ہیں پاس پاس کے پڑوس کے لوگ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ یہ میواد کے اندر تو ہم سنتے آئے تھے کہ چانمے پرسٹ ایک بار میں نے پانچ بودھ کا میواد کے اندر شکایت کر کے دوبارہ ری پولنگ کروا دیا اور سارے ہڈیانہ کے افکسر واہی پر تھے بڑے بڑے ہر پارٹی کے نیتا واہی پر تھے الیکشن کمیشن نے بولا کہ کسی بھی صورت کے اندر سو فیصدی پولنگ نہیں ہو سکتا اور دوبارہ سے الیکشن وہاں کے لیے آرڈر کر دیا پولنگ دوبارہ ہوئی ایک سو ایک پرسٹ پھائی گئی ہے مکسہ کھلا ہو سکتا ہے سو بھی ٹپ کے سو بھی ٹپ کر گئے ایک سو مجھول مرے دے سو بھی کہان دیئے چاں بھئی یہ بہواد کر سکتا ہے بہتا یوں تو نہیں کرتا ہے کہ ایک سو ایک کر دو بس سو ایک کر دو کرتا ہے یہ نہیں بہتا ہے بہتا ہی بہواد دو جائے